نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد حضرات علماء اکرام دانش وران اظام و پیشوائیان مذاہب دہین آج کی اس مبارک اور اہم مجلس جس میں ایک طرف ملت اسلامیہ کے ناکودہ حضرات علماء اکرام تشریف فرمائیں تو دوسری طرف ہمارے ملک کے دوسرے مذاہب کی پیشوائیان اور دانش وران اظام بھی جلوہ افروز ہیں جو یقینا ہمارے ملک کی گنگا جنگی تحریف کی مثال ہے میں اپنی طرف سے آل انڈیا سراج علوم کرس اور جامعہ عربیہ سراج علوم راجی انگر بندولی دہلی کی طرف سے اپنے تمام مہمانان جرامی کا دل کی کہتائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدی کہتے ہوئے فرحہم و خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ صحیح حضرات میں میری نحیف آواز پر لپیک کہتے ہوئی اس مجلس کی رورت میں اضافہ فرمایا میری عزت افضائی اور حصل افضائی فرمائی سفر کی دشواریوں اور زحمتوں کے لئے معذرت خام ہوں نادی مہم وقعی کرم بے خساب پر نادی مہم وقعی کرم بے خساب پر خوش آمدی آپ کہاں میرا گھر کہاں حاضرین محترم ہمارا یہ ملی کارمہ جس زمین وقعی مرزن ہیں اس کے سیرے میں ہمارے غروج اور زواد کی داستان توشیدہ ہیں ہمارے اقابل میں اصلاع امت اور احیاء دین کی تحرین کا آغاز بھی اسی سرزمین سے کیا تھا جسے دیلی کے نام سے جانا جاتا ہے دیلی دستان کے داروں حکومت ہی کا نام نہیں بلکہ صدیوں سے ایک عظیم تحضیب کا نمونہ اور مدیم تمدن کا گہبارہ رہی ہے روشنی ایک ایسا مینار جس کے آگے سمک پندو بخارہ اور بغداد کی شہرت بھی مان پڑ گئی تھی یہ اصل زمین ہے جہاں ہند ایران بھی یعنی ہندوستان کی گنگا جنگی تحضیب نے جنم لیا یہاں علم و عرفان علم و فن قروج کی تین دہائی منزلوں پر پہنچا یہاں کی زمین کی مٹی کو آسمان کے ستارے اپنی پنگوں سے اٹھائے تھے یہاں کی رکنان کی تنوار کی ایک جنبش سے ہزاروں قسمتوں کے فیصلے ہوتے تھے اسی دل میں حملہ آوروں کی بدولت افضل پندو دارتگیری کا بازار گھر رہتا اور یہاں کی فضاؤں میں صوفی سنتوں کا وہ اکدیش بھی گھنچتا جو انسان کے زخموں پر ورخم کا کام کرتا اور انسان کو زندہ رہنے کا صریحہ سکھاتا میں ایک بار پھر اپنے تمام قادر قادر محمانہ نے ارام کا جن کی نگہرائیوں سے خیر مظلم کرتے ہوئے شکریہ آدھا کرتا ہوں قادر قادر حاضری آج کل بہت سے لوگ جو اسلامی تعلیمات سے تواقیف ہیں وہ بڑے شد و مرد کے ساتھ حقیقت سے انحراف کرتے ہوئے کہتے نظر آدھے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کو فروق دیتا ہے حالانکہ اسلام کا دہشتگردی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اسلام کو آمن و شانتی پرے محبت اور بھائی چارہ کا سبق اسمیش دیتا ہے تاریخ گواہ مدینہ میں عوضہ خضرش دو طبیلے تھے جن میں زبدت جنگ چلنی تھی ان کی لڑائی بہت مشہور تھی جو ایک سو بیس مرس جاری تھی ان کا ہر مرنے والا اپنے جانشیروں کو اس لڑائی کی آگ کو آئندہ روشن رکھنے کی وسیعت کر کے جاتا تھا لیکن یہ اسلامی کی برکت تھی کہ ایک گزرے کے کون کے پیاسے دشمنوں کو اس نے باہم شید و شکر کر دیا اور دستگرے باہم ہونے والوں کو گلے ملا دیا بلکہ معظیم و شانت بھائی چارہ پائم کر دیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی صدیوں کی عداوت اور دشمنی کی آگ کو بجھا کر بھائیستر کر دیا دائشوران محترم اندوستان کی تاریخ اس بات کیلئے گواہ ہے کہ جب جب یہاں کی سیاسی سمانی ملکی اور تحضیلی فیضاؤں پر تاریخی کے بادل چھائے یا کوئی افتاد آئی ہمارے ملکی رہنماں نے رہنماوں نے اپنی بالر نظری اور حکمت عملی کو بروعے کابلاتے ہوئے پیار و محبت کا سندیش دیا اور ضرورت پڑی کو اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے سے بریز نہیں کیا ہمارے قائدین نے ہمیشہ قومی ایک جہدی مشترکہ تحضیل ہندو مسلم ایک تا اور اتحاد کا راستہ دکھایا اور ان کی یہ کوشش رہی کہ ہندو میں مسلم صرف جینی اور بودھ سب کا آبس میں اتفاد و بھائی چارہ ہو جس سے ہمارے قلقہ شہرازہ متشب نہ ہو اور مذہبی و طبقہ کی اتحاد و اتفاد اس طرح پر قرار رہے کہ ہماری گنگا جنگی تحضیل کہ یہ حسین کو گلستہ دوزروں کیلئے رہنما ثابت ہو اس لیے کہ یہ ہمارا شیوہ تو ہے اس لیے یہ ہمارا شیوہ تو یہ ہے اگر کوئی نفرت کی کھیتی کرے گا محبت کی بودھ ہم لگاتے رہیں گے مخالف ہواوں کے رخ میں ہمیشہ چراف محبت جناتے رہیں گے حضرات علماء کرام آج کیونکہ محنامہ آئین حق بیوی کا خصوصی شمارہ مخصن ملت نمبر جو ممتاز عالم دین بیلاؤس قائر اور عظیم ملی رحمہ حضرت مولانا محمد اسرارالہ قاسم رحمت اللہ علیہ کی یاد میں تبریمہ دو سر چوہ سی صفات پر شامل ہونے جا رہا ہے ابھی چند لمحوں میں اجرہ کامل بھی ہوگا اس سلسلے میں میں آرز ہوں آرز ہے کہ ہمارے بورو نے اپنی حیات مستعار کا ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر ضائع ہونے نہیں دیا ان لمحات کی مددانی ان کا تن قرآن پیاز تھا حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقابی کو اس روش کو خرص جاں بنایا اور مزشتہ نصف صدی کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنسے خدمت میں مصروف ہے اس ادارہ کی کوشش ہے کہ بیراد و رسوم کا خاطمہ ہو اور ملک تہین وفاداری پرین اور محبت کا جذبہ پیدا ہو بیدار ہو اور ایک سال معاشرہ کی تشکیل پائے بچے اور بچیوں نے دینی تعلیم و ترمیت عام ہو جس سے گھرائل و محال اسلامی بن سکے اس ادارہ نے برسوں کا کام مہینوں دینوں میں کام کرنے کا خوزرہ اور ملت کے سامنے دیش کیا ہے یہ حضرات اکادر و علماء کرام کی نیک دعاؤں اور توجہات کا فیضان ہیں خدا کا شکر ہے وقت کے نشیب و فراز عبادت تیز و تن کند کے باوجود حمتِ مطع مدد خدا کے مصداف دین حق کی اس روشن کو اس سماح کو روشن کرنے میں مفروف ہیں اور جب آگے بڑھے تو بڑھتے ہی رہے پھر پیچھے مرگر نہیں دیکھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے یا کاروان بندہ گیا تھا میں مانا مگرامی ابھی جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں چند مہینے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے خریدنے کی صدیر فرمائی اور بلی خوانِ ملت کے گرام قدر تعاون سے ممکن ہو سکا لیکن یہ دارہ عرض کے بوجھ سے دب چکا ہے جس کے لئے محنت و کوشش جاری ہے کہ اللہ رب العالمین دیم سے ادائی کی ادائی کی قرض کا سبق فرماتے آمین آخر میں میں اپنے تمام معزود مہمانان کرام کا شکو گزار ہوں کہ اس اہم مجلز میں تشریف فرملا کر مجلز کی رونت برہانے میں تعاون فرمایا اللہ ہماری سبیتنے کو قبل فرمائے وافت اللہ